اسلام علیکم میں ہوں کاشیف رفیق آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے ناظرین پاکستان میں مجھے تو لگتا ہے اتنے مسائل ہیں نہیں جتنے مسائل دکھائے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں اس طریقے سے یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کہ شاید ایک سیاسی جماعت ان کے لیڈر ان کے لوگ جن کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا ان کا ایک نیریٹیو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری جانب یہ شاید دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تمام کی تمام سسٹم کولیکس کر گیا اور پاکستان میں کسی قسم کی کوئی ریاستی ریٹ موجود نہیں اداروں کی ریٹ موجود نہیں اس بات کا آج عیادہ جو آرمی چیف ہیں جنرل سید آسیم منیر انہوں نے بھی قومی کسان کرونشن میں کیا انہوں نے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ہجانی کیفیت افرہ تفری اور مایوسی پھلائی جا رہی ہے اور انہوں نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ عوام کے ساتھ مل کر ہر قسم کے مافیے کی سرکوبی کی جائے گی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی چیز ہے پاکستان میں جس جس جگہ پہ جس جس ایلیمنٹ کو دیکھنے اس میں مافیاز موجود ہیں اور وہ مافیاز جب ان کے محادات پہ گزن پہنچتی ہے تو وہ پھر نیگٹیو لی بیہیو کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید پاکستان کا سسٹم کولیپس کر رہا ہے اور کسی کی دسترس وہاں پر نہیں ہے اسی تناظر میں انہوں نے ایک یہ بھی ابحام دور کیا کہ جو گرین انیشیٹیو ہے اس میں فوج کا کردار صرف ایک فسیلیٹیشن کا ہے خدمت کا ہے ادروائز اس ذراع سے جو پیسے حاصل ہوں گے ان پیسوں کو کسانوں پہ سوبوں پہ لگایا جائے گا اور فسیلیٹیٹ کرے گا ادارہ ان کو تاکہ ایک چینلائز سسٹم کیا جائے اور ذراع کے اوپر توجہ دی جائے اسی حجانی کیفیت کو اگر آپ دیکھیں انیلائز کریں تو سوشل میڈیا پہ ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو سیاسی طور پہ اس کو اتنا بڑا بلو اپ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک تحریک انصاف کے آج چیئر میں نے پریس کانفرس بھی کی بریسٹر گوھر نے اور انہوں نے کہا کہ ہماری لوگوں کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں ہماری لوگوں کو کہ جو ادائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو صحیح ان کو غائب کیا جا رہا ہے اور الیکشن میں جو انہیں محول ایسا بنائے جا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے پول آؤٹ کروا دیا جائے میں عجیب بات یہ ہے کہ بریسٹر گوھر صاحب خود الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لے کے پیشاور ہائی کورٹ گئے وہاں سے حکم امتنائی آیا شادی آنے بجائے گئے باتیں کی گئے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ بلہ واپس مل گیا لیکن آج پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ بلہ جو ہے وہ واپس چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے عجیب معاملہ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے سٹیٹیجی طے کر لی ہے کہ الیکشن کمیشن اس سارے فیصلے کو چیلنج کرے گا اور چیلنج کر کے اس کے اوپر دوبارہ جائے گا اور شاید اس کی تیاری بھی الیکشن کمیشن نے شروع کر دی ہے دوسری جانب نواز شیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت میں لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو باقاعدہ کچھ فیسلیٹیشن مل رہی ہے عجیب معاملہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو عدالت سے رلیف ملتا ہے تو نولیک تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے نہیں ملتا تو تحریک انصاف عدالت کو حضب تنقید بنا دیتی ہے الیکشن کمیشن کو حضب تنقید بنا دیتی ہے اس طرح کی تمام جو صورتحال ہے اس میں کوئی کیسے آگے جائے گا سسٹم کو کیسے آگے لے کے جائے جائے گا سیاسی جوڑ توڑ کی بات کی جائے تو ہر کوئی اپنے اپنے مورچے سیدھے کر رہا ہے اور آج ہی کی بات کریں تو زرداری صاحب نے ایم کی ایم کی دو وکٹے اڑا دی رضا حرون اور ایڈوکیٹ انیس جو ہے وہ زرداری صاحب کے کو پیارے ہو گئے اور شہباز شریف صاحب اپنے وفت کے ساتھ بہادر آباد پہنچ گئے اور انہوں نے ان کو بقیدہ سنجیدہ پارٹنر کرا دے دیا فاروق ستار صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ اگر تیہ ہوئی کوئی معاملات اور کوئی چیزیں ہوئیں تو شاید آئینی ترمیم کے اوپر بھی معاملات آگے چلائے جا سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ این ایف ٹو فور ٹو جو معاملہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایم کیو میں ایک قدم پیچھے ہٹے گی یا شہباز شریف صاحب ایک قدم پیچھے ہٹیں گے یا سٹیٹ اڈیسمنٹ کیسے ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی بہرحال کمیٹیوں کی جو ملاقات ہیں اگلے دو روز میں ہونا ہے اور ان کمیٹیوں کی ملاقات میں ہی چیزیں کنکلوڈ ہوں گی یہ تمام سیاسی سنیریو یہ تمام جو صورتحال اور بالخصوص سوشل میڈیا وہ ملک کے جو سسٹم ہے اور ریاستی جو سسٹم ہے اس کو کس حد تک ڈیمیج کر رہا ہے اور اس سوشل میڈیا کے تھرود جو مایوسی جو نیریٹیف پیش کیا جا رہا ہے کیا اس محول میں سیاسیتدان الیکشن لڑ پائیں گے اور الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس کا تقاضی بھی ختم ہونا شروع ہو گیا شاید لوگوں نے کہا کہ جو ہے جیسے ہے کہ صورتحال پر اس کو اڈجسٹ کر لیے جائے اور الیکشن میں جایا جائے اور کاغذات نامزدگی جو ہیں کل آخری تاریخ ہے اس میں مسترد یا اکسپٹ ہونے کے اور بہت سارے لوگوں کی کاغذات نامزدگی مسترد ہو بھی ہوئے بھی ہیں اور کل ہر بھی پتہ لگے گا کس کس لیڈر کے ہو گئے کاغذات نامزدگی اکسپٹ ہو گئے اور کن کن کے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے کیونکہ تیس دسمبر آخری ریٹ ہے ناظرین جو گفتگو ہے اس کا بقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ناظرین گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعروف ہاں سے کراتا چلو امپیاس خان فران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایم کی ایم سے ناظرین افتخار صاحب پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ساؤت پنجاب میں یہ ہمارے ساتھ موجود ہے بریسٹر اکیل ملک صاحب مسلم لیگ نور سے ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین افتخار صاحب آپ کی طرف آوں گا ساؤت پنجاب کی پولٹیکس کے اوپر بڑی جو ہے وہ توجہ ہے پیپلز پارٹی کی اور سب جماعتوں کی یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ فبری دوزار چوبیس میں پیپلز پارٹی کی سیٹ اجسمنٹ لوکل لیول پہ کہیں پہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ کنگز پارٹی ہوگی اور لیڈ کرے گی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں ہم کسی پارٹی کے ساتھ بھی کوئی بھی سیٹ اجسمنٹ نہیں کرنے جا رہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں الیکشنز کے بعد آٹھ فبری کے بعد ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے نیکس گورنمنٹ جب فارم کرنی ہوگی تو اس میں تمام پارٹی کے ساتھ پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں ملک کے مستقبل اور بہتری کے لیے فیصلے کریں گے اس وقت تک ہم کسی قسم کی سیٹ اجسمنٹ نہیں کرنے جا رہے بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک جو سمجھیں کہ نئی طرح کی سیاست لانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لیگ پولنگ ہے پارٹیز کے آپس میں اور بیک بائٹنگ ان چیزوں کو ختم کر کے ہم ایک ایسا محول کریئٹ کریں کہ جس میں ہماری توجہ جو ہے وہ عوام کی فلا بہبود ان کی مدد کے لیے ہو ہم کسی پارٹی کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے جا رہے ہم کسی شخصیت کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے جا رہے ہم بے روزگاری کے خلاف مہنگائی کے خلاف جو معاشی بہران ہے اس کے خلاف غربت کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جی تو ہمارا اجنڈا جو ہے بڑا واضح ہے ہمارا جو معاشی پروگرام ہے ہم اسے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی صرف ساؤت میں نہیں پورے پاکستان میں ہمیں امید ہے کہ ہمیں اچھا ریزلٹ ملے گا جی نوازاللہ تعالی جو آپ نے منشور دیا ہے اس منشور کے بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں عوام کی اس میں کونسی ایسی چیز ہے جس میں ہم نے عوام کی بھیلائی کی بات نہیں کی اگر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایکسٹرنٹ کرنے کی بات کی ہے اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کا راہ ہے تو اس میں بھی انہی چیزوں کو ہم نے اڈریس کی ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے کوئی نئی بات کر دی ہو اس سے پہلے بھی ہمارا پیپلز پارٹی کا یہی منشور تھا اب آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان میں ساؤت پنجاب کے اندر سندھ کے اندر جو پچھلے سال فلڈ آئے یا وہاں پہ سلاب آیا جو تباہی ہوئی اس میں بھی ہم اکیس لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں اب وہ ہم نے تیس لاکھ گھروں کا ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ ان کچھے کے علاقوں میں وہاں پر جو بے گھر ہوئے ہیں لوگ انہیں گھر بنا کر دینے کی بات کی ہے یا ہم نے تین سو یونٹ تک بجلی سولر کے ذریعے دینے کی بات کی ہے اور یہ جو گھر ہیں بیس اکیس لاکھ گھر ان میں سے لاکھ کے قریب ہم گھر دے چکے ہیں باقی پائپ لائن میں ہیں اور ان گھروں کو بھی ہم نے سولر کی سہولت کے ساتھ دیا ہے میرے خیال ہے ہم نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا جس پہ ہم ایمپلیمنٹ نہ کر سکیں ٹھیک ہو گیا اکیر ملک صاحب یہ بتائیے سیاسی جو اور توڑ جاری ہے جن جماعتوں کے ساتھ نو لیگ نے سیٹ ایڈیسمنٹ کا اندیا دیا تھا اس تحقام پاکستان پارٹی ہو یا ایم کی ایم ہو ابھی تک کوئی بھی سولر چیز باہر آ نہیں سکی اب ہم کہاں پہ ہے اگر میں اپنے ہلکے کے اوپر بات کروں تو آئی پی پی کے یہاں پہ کینڈیڈیٹ موجود ہیں لیکن جو رد عمل اور جو فیڈبیک ہلکے سے آ رہی ہے عوام کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر کی اور جس طرح کا وہ اظہار کیا جا رہا ہے ووٹر کی طرف سے کہ کسی بھی پری جو الیکشن کی ایڈیسمنٹ سیٹ ایڈیسمنٹ کے اوپر باتیں کی جاری ہیں تو کچھ ہلکوں میں ہمارا یہ کی پی کی حد تک تو بات کی جا ستی ہے لیکن اگر پنجاب کے حقائق دیکھیں اور زمینی جو حقائق پنجاب کے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہے اور دیگر یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں باشمول آئی پی پی کے ان کو حصہ بقدر جسہ جو ہے اپنا حصہ مانگنا بھی چاہیے اگر مانگتے ہیں تو یا ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً ستر انہوں نے پروینچل اسمبلی کی سیٹس مانگی اور تقریباً چالیس نیشنل اسمبلی کی سیٹس مانگی تو جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے ان پارٹیز کو آئے ہوئے پنجاب میں یہ اتنے بڑے لیول کی سیٹری ایڈیسمنٹ مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے پنجاب میں ہم بڑی کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہیں ہماری پارٹی جو ہے بہت مقبول ہے اور اس کے علاوہ اگر جو آئیسولیٹڈ جو ایریاز ہیں جس طرح سندھ کے کچھ ہلکے ہیں یا بلوچستان کے کچھ ہلکے ہیں یا کے پی کے کچھ ہلکے ہیں تو اس میں سیٹری ایڈیسمنٹ کے اوپر دیگر مختلف جماعتوں سے بات ہماری جاری ہے جی ڈی اے کے ساتھ ہماری کافی حد تک بات آگے بڑھ کے کافی بات ہماری سیٹل ہو گئی ہے ایمکی ایم کے ساتھ بھی ہو جائے گی ایمکی ایم کے ساتھ بھی ابھی شباز شریف صاحب کراچی گئے ہوئے تھے اور کراچی میں بڑا ایک نواز شریف صاحب کا عظم پیغام تھا کہ کراچی کی جو روشنیاں ہیں ان کو دوبارہ ہم نے بحال کرنا ہے کراچی کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے جس طرح باقی پاکستان کے علاقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک زبردست قسم کا انفرچرکچر کا پروگرام دیا ہے تاکہ بزنس بھی فلارش کر سکے ہماری ایکانومی فلارش کر سکے تو انشاءاللہ یہ ساری پری الیکشن جو ایڈجسمنٹ کی بات ہے وہ ان ایریاز میں ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کو فائدہ ہو سکتا ہے جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو پنجاب میں سیٹ ایڈجسمنٹ مجھے مشکل نظر آتی ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کونسٹیٹونسی ہو یا دیگر کونسٹیٹونسی ہو غلام سرور خان صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ہوگی نون لی کی ہلکے کی عوام نے بہت زبردست قسم کا ریاکشن دیا ہے اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹیم میڈیا کے اوپر بھی اور آپ سرویز اٹھا کے دیکھ لیں مختلف چینلز نے سرویز کیے ہیں اور آئی پی پی اور غلام سرور خان صاحب یہ دیگر کوئی کینڈیٹ اگر اس ہلکے سے یا پنڈی کے تمام حلکوں سے اگر بات کروں تو آئی پی پی کے کینڈیٹس یا الیکٹیبلز عوام کو قابل قبول نہیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ خالصتاً پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کے نشان پر مہور لگانے والا ووٹر ہے وہ کسی قسم کی ایڈجسمنٹ یا کسی قسم کسی پارٹی کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہوگیا فیاض قائم خانی صاحب شباز چیف صاحب آج آئے ہیں بادرہ باد کیا گفتگو ہوئی ہے سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے اور یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ اینڈے ٹو فور ٹو کی وجہ سے سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ لٹکا ہوا ہے کیا یہ تاثر درست ہے کاشے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نون کی قیادت سے ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ملاقاتیں ہماری ہو چکی ہیں نواشیر صاحب سے بھی ہو چکی ہیں لیکن ہم نے ایک اوورال جو ایشیوز ہیں اربن سین کے ہم نے اس پہ بات کی ہوئی ہے ہمیں خود کو میڈیا سے معلوم چلایا ہے کہ کوئی سیٹ ایجسمنٹ کی بات ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اربن سینی اسپیٹلی کراکی سب سے بڑی ستیکھولڈر ایمکیوم پاکستان ہے ایمکیوم پاکستان اپنی روایتی سیٹ دیکھیں یہ ایمکیوم کی ایک روایت رہی ہے آپ کو بھی شاید معلوم ہو اس بات کا ایمکیوم نے کبھی بھی انتخابی انتہاد نہیں کیا کبھی بھی کسی سے بھی نہیں کیا جہاں تک ایک آبی سیٹ ایجسمنٹ کا تعلق اٹھارہ کی بات کریں تو اٹھارہ میں اسی سیٹ کے اوپر اسو اکٹو فورٹی نائنز آئی ہے تو شباہ شریف اور ہم مدد مقابل تھے کوئی ہماری سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوئی صرف ایک سیٹ ایجسمنٹ کے لیے جو ہے وہ اوورال پارٹی جو ہے ایمکیوم پاکستان جو ہے وہ بات کر رہی ہے اربن ایشیوز کے اوپر جو عوام کے دلینہ مسائل ہیں اس کا پروگرام لینا چاہیے جو ایمکیوم نے ایک نئی سوچ دی ہے کہ بلدیاتی جو اختیارات ہیں اس کو کانسٹیٹویشنلی کور کیا جائے اس پر ہم نے بات کی ہے ان سے اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کر چکے ہیں کہ جو ہم نے ایک پروگرام ایک ہمارا بل پیش کیا ہے اس کے اوپر آپ لوگ ایگری ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کیونکہ جب تک بلدیات نہیں تو قائم خانی صاحب اگر اگر سیٹ اڈیسمنٹ کا معاملہ نہیں ہے تو کمیٹییں بنا دی گئی کمیٹیوں کی ملاقاتیں ہوں گی سیریس پارڈنر کرا دیا گیا میں آپ کو بتا رہتا ہوں اصلا کراچی کو اگر تھوڑی سی ڈائنیمک جیکنگ ہے نا کراچی کے جو پریفرز آریات ہیں اسپیشلی ملیر ڈسٹک نا وہاں پہ نون کا ایک سابق ایم این اے رہے میں حبدالحکیم بیروچ میں رکھا نام دا کچھ سیٹس ہیں جو کہ پی ایس کی یا این اے کی ایک دو سیٹس ہیں جس میں نون کا ووٹر موجود ہے اور ہم میں انہوں نے بھی کھلے دل سے کہا ہے کہ ہم اپنا ویڈا کر لیں گے ان سیٹس کے اوپر تین قومی اسمبلی کی اور چار صوبائی اسمبلی پہ ہم نے ان کو ہم اگری ہوئے ہیں لیکن ایم کیوں کبھی بھی اپنی روایت کی سیٹیں نہیں چھوڑے گی یہ ہمیشہ سے رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ رضا حارون صاحب انیس ایڈوکیٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو پیارے ہوگے یہ کیا چل رہے ہیں آپ کے اندر سے بھی لوگ نکل کے جا رہے ہیں بڑے سینئر لوگ ہیں وہ ایم کی ایم کی دیکھیں کاشی بھائی میں آپ کو تھوڑی سی مجھے اگنرد دیجئے گا رضا حارون اور انیس ایڈوکیٹ جو ہے وہ پچھلے آٹھ سال سے ایم کیوں سے تعلق نہیں ہیں ان کا چالیس پینٹیس سال سے ہمیں سیاست کر رہے ہیں انیس سو ستاسی سے تو لازمی سی بات ہے کہ کبھی آج سے تیس سال پہلے رہا ہو پندرہ سال پہلے رہا ہو دس سال پہلے رہا ہو وہ بالکل ایم کیوں میں رہا ہوگا اس سے کوئی شک نہیں ہو ایم این اے بھی رہا ہوگا ایم پی اے بھی رہا ہوگا تنظیمی ذمہ دار بھی رہا ہوگا لیکن اب پیچھلے بائیس اگس دوہزار سولہ سے رضا حارون کا اور انیس ایڈوکیٹ کا تنظیمی تعلق کوئی بھی نہیں ہے لیکن آج کیوں کہ لیکن پی ایس پی میں تو وہ رہے ہیں دیکھیں مل بات سوئے ہیں میں بتاؤں پی ایس پی بھی چھوڑ کے جا چکے تھے وہ میں ایم کیوں پاکستان کی بات کر رہا ہوں ایم کیوں پاکستان میں پیچھلے دوہزار سولہ سے بائیس اگس کے بعد سے ان کا کسی قسم کا کوئی تنظیمی تعلق نہیں رہا کچھ عرصے یہ پی ایس پی میں رہے تھے لیکن اس تھوڑے سے عرصے بعد وہ پی ایس پی بھی چھوڑ کے جا چکے تھے اور تو ایک پہلے ہی جا کے چھوڑ کے جا چکا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ concern کرنا یا ہم سے ہمارا نام دے کے بتانا کہ یہ ایم کیوں کی دو وقتے گر گئی ارے وہ وقتے تھی نہیں ہماری بھائی وہ ہماری وقتے ہیں ہی نہیں وہ تو آلیڈی پہلے سی گری ہوئی ہے تیسلی ہمیں اس کی فکر نہیں قائم خانی صاحب یہ جو منشور پیپلز پارٹی نے پیش کیا اس پہ بھی کومنٹ کر دیئے منشور پیپلز پارٹی انیس سو ستر سے دیتی ہی آ رہی ہے بھٹو صاحب دیکھے گئے تھے روٹی کپڑا مکان تو وہ روٹی کپڑا مکان پورے سندھ پاکستان کو چھوڑ جائیں اب اربن سندھ کو بھی چھوڑ جائیں اب رولر سندھ کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ روٹی کپڑا مکان ملا کتنا کس کو ایم کیوم جو ہے پیپلز پارٹی پیچھلے پندرہ سار سے سندھ پہ حکومت کر رہی ہے آپ شہری سندھ کو چھوڑیں آپ دہی سندھ کیا جا کے حالت دیکھ لیں کیا ہوگی ہے آپ لڑکانوں کو دیکھ لیں آپ شکاربور کو دیکھ لیں آپ گھوٹکی کو دیکھ لیں سکھر کو دیکھ لیں جو رولر الیاز ہیں سندھ کے آپ اس کو دیکھ لیں ان کی پندرہ سار کی کارکردی کی دیکھ لیں پھر منشور پہ بات کی جائے گی نا منشور پہ جب بات کی جائے جب ان کا ماضی نہ ہو پندرہ سار کنٹینیو حکومت کی ہے اس ان کے اوپر بھائی سمجھے چار دفعہ ان کی فیٹر کورمٹ آ چکی ہے چھ دفعہ ان کی صبحی حکومت آ چکی ہے ان کی کارکردی کی دیکھیں گے تو پھر تو ان کی منشور پہ بات کی جائے نا منشور پہ پیپر میں لکھے میں لکھی ہوئی لائنز ہیں نا تو آپ کچھ بھی لکھ دیں کہ ہم چار پہ جائیں گے ہم فرہ کام کریں گے یہ بات ہے بھائی ہر انسان کا ہر جماعت کا ماضی اس کی مستقبل کی نشائندہی کرتا ہے ٹھیک ہو گیا امتیاز خان فران صاحب بل آخر شباز شریف صاحب مکم کے مرکز پہنچے ہیں کمیٹیوں فارم ہوئی ہیں جی ڈی اے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ایمکی ایم سیٹ ایجسمنٹ کر پائے گی نہیں کر پائے گی اور ایمکی ایم کے لوگ جو ان سے ہیں لیکن قائم خانی صاحب تو کہتے ہیں جو لوگ زرداری صاحب کی طرف گئے وہ ہمارے نہیں ہیں ایمکی ایم چھوڑ چکے تھے کیا کومنٹ کریں گے سر اگر مصطفیٰ کمال صاحب ایمکی ایم جوائن نہ کرتے نا تو انیس ایڈوکیٹ اور یہ رضا حرون ایمکی ایم میں ہوتے کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے یہ انیشیئٹ کیا تھا یہاں صاحبی دوستوں سے بھی بہت ساری باتیں چل رہی تھی جب انہوں نے پی ایس پی سے الیدگی اختیار کی تھی اور انیس ایڈوکیٹ پہ ایک بہت بڑا مقدمہ بھی اس وقت سامنے آیا تھا اور اس کے بعد وہ تقریباً سائلنٹ ہو گئے تھے پولیٹیکلی اور رضا حرون بھی کافی سائلنٹ تھے وسیم آفتاب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے ان سب کا یہ تھا کہ واپسی کا سفر تھا تو وہ ظاہر ہے کہ مصطفہ کمال صاحب سے ان کے پی ایس پی میں بھی اختلاف ہوتے ہیں اس لیے الیدہ ہوئے تھے ورنہ وہ ایم کی ایم میں آتے اور ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل فگر اگر یہ ہمارا حارون رضا حارون انیس ایڈوکیٹ یا وسیم آفتاب اگر کوئی پولیٹیکل فگر نہیں ہے تو ایم کی ایم میں بانی ایم کی ایم کے بغیر کوئی بھی پولیٹیکل فگر نہیں ہے اگر بانی ایم کی ایم آئیں گے تو یہ پولیٹیکل فگر ہو سکتے ہیں ادر وائز تو آپ نے دیکھا سامنے ساری سوٹیال جو بھی ہے سامنے ہو گئی اور آپ بھی جب ہوسٹ نہیں گیسٹ ہوتے تھے اس پرگرام میں آپ میں ہم سب یہ بات کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کا اس وقت مسلم لیگ نون کی طب سے بھی ایم کی ایم کی ایم کی طب سے یہ ایمپریشن ہوتا تھا کہ جیسے ایجسمنٹ ہو گئی ہے اور ہم اور آپ کہا کرتے تھے انتخابی ایجسمنٹ اگر ہوئی ہے تو بلکہ غلط ہے کیونکہ ایم کی ایم نے اپنی روایت سے بلکل ہٹ کر کیا ہے اور یہ بھی بات آپ اور میں کہتے تھے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا اس حلقے سے میں لڑوں گا اور یہی پہ آگے معاملہ رکے گا اور رکا ہوا ہے باہر مانے کوئی نہ مانے اسی معاملے میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ابتدا جو ہوئی تھی مسلم لیگ نون اور ایم کی ایم کی بات چیت کی تو جو پتہ لگاتا ہمیں تو یہی بات آئی تھی کہ ایم کی ایم نے کہا جی ملیر میں ملیر میں یہ بات تک آئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ گل آئی جائے اور اس وقت مسلم لیگ نون کا کاشف سندھ میں کوئی اتنا شاید مخالف نہ ہو جتنی اس وقت انہوں نے جو ایک کمیٹی بنائی بھی ہے بشیر مہمن صاحب کے قیادت میں وہ زیادہ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون میں آمد کا سلسلہ رک گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری کمیٹی وہ ہے جس کا اپنا حلقہ تک نہیں ہے اور یہ ملنا بھی گوارہ نہیں کرتا جو مسلم لیگ نون کے لوگ بتا رہے ہیں تو یہ ایم کی ایم نے بھی یہی کہا تھا کہ ملیر سے آپ اپنا بندہ اور حکیم بلوج بیسیکلی پیپس پارٹی کے ہیں اور انہوں نے پیپس پارٹی کو وہ اس کے عروج میں شکل دی تھی مسلم لیگ نون میں جب آتی اس لیے کہ وہ بائی برث وہیں پر ہیں ڈسٹک کونسل کے چیئرمن رہے ہیں ابھی بھی اگر مریم نواز صاحبہ وہاں سے لڑتی ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ہار جاتی بے کل اس طرح ہوتا اور جو اس وقت 242 کا جو معاملہ چل رہا ہے اور جو ایک کنفرٹیشن سامنے آ رہی ہے تو وہاں پہ ہے قادر مندو خیل یا پیپس پارٹی کے وہ لوگ ہمیں اطلاعات مل رہی ہے کہ وہ ہی نکل کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کانٹوورسی آئے گی اور ویدن دا ایمکیوم بھی پرابلم ہے ویدن دا ایمکیوم بھی باتچیت میں مختلف حلقوں سے پرابلم ہے اور جیسے جی ڈی اے کا ایک معاملہ چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی دیکھیں کسی اس سے مفاہمت نہیں ہوگی جو پیپس پارٹی کا مخالف ہوگا یہ دو روز پہلے پچھلے ہفتے بھی ہم نے کہا تھا اور ابھی بھی ہے جو پیپس پارٹی کی مخالفت کرے گا نہیں ہوگا نواز شریف نے چودنی نصار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پارٹی سے آؤٹ کر دیا تھا صرف اسی بنیاد پر کہ انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر کچھ پیسلے کیے تھے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین نوازو عیف تخار صاحب ایک تو منشور کے حوالے سے پچھلے سیکمنٹ میں بات کی تھی قائم خانی صاحب نے آپ رسپونڈ کرنا چاہے تو you have the right اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آج فاروق ستار صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ نول لیگ کے ساتھ اگر معاملہ تیپ آتے ہیں اور موقع ملتا ہے تو آئین میں ترمیم کریں گے یہ اٹھارویں آئینی ترمیم کی طرف اشارہ ہے دیکھیں پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے اٹھارویں ترمیم پر اور میرے خیال نون لیگ نے بھی اس کے اوپر ان سے بات کی تھی تو اگر وہ اسیمبلی میں آئیں گے اور ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ اس میں کوئی ترمیم کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو اس کے حق میں نہیں ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے ساتھ جو صوبوں کا اختیارات ملے ہیں اور تمام پارٹی جو ہیں انہوں نے اس میں پارٹی سپیٹ کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے انیشیٹیوٹیا تھا صدر زرداری صاحب کا اس میں بڑا اہم کردار تھا اور پاکستان مسلم ایون پی ٹی آئی نے بھی اس میں شامل تھی ایم کیو ایم بھی تمام جماعتیں جمعیت علماء اسلام حضور رحمان بھی این پی سب اس میں شامل تھے تو اگر اس میں کوئی ترمیم ہوئی تو پیپلز پارٹی تو آن ڈا فلور جو ہے اس کی مخاربت کرے گی دوسرا جہاں تک جی انتخابی ہماری منشور کی بات ہے ہم ایک ایسے وقت میں جب ملک کے اندر مہنگائی اپنے عروج پر ہے گربت بہت زیادہ ہے اس وقت ہم ایک معاشی منصوبہ لے کر آئے ہیں لوگوں کی انداد کے لیے تاکہ لوگوں کو ہم ہیلپ کر سکے جو ہمارے سٹوڈنٹ جو تعلیم سے فارغ ہوں تو جب تک ان کا کوئی سرویس کا انتظام نہیں ہوتا کوئی نوک نہیں لگتی انہیں ایک کارڈ سٹوڈنٹ کارڈ دیا جائے تاکہ اس کے ساتھ وہ اپنا اس وقت تک جب ملازمت نہیں لگتی تو وہ اپنا گزارہ کر سکے اسی طرح ہم کسان اور ہاری کارڈ کبھی ہم نے اس میں پلان میں ڈالا ہے کہ وہ جو ان کے ذریعے لازمات ہیں باقی چیزیں ہیں وہ اس کارڈ کے ذریعے پوری کر سکیں اسی طرح مزدور کارڈ کا بھی ہم نے کیا ہے تو یہ مختلف چیزیں چیزیں ہیں اور جہاں تک پندرہ سالہ سندھ کی کارکردگی کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت سندھ کے اندر بہت سارے منصوبے کی ہیں آج بھی یہ کسی سے ڈھکی چوپی بات نہیں کہ چیئرمن بلاول صاحب نے on the floor of the house یہ چیلنج کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ کو کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر ترقی نہیں ہوئی تو پھر وہ گمبٹ جیسا ایک ہسپیٹل جگر ٹرانسپلانٹ کا پورے پاکستان میں دکھا دیں وہ نائی سی بی ڈی ہارٹ کا ایک اپنا کارڈیالوجی کا ہسپیٹل دکھا دیں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ایک سینٹر پنجاب میں لاہور میں ہے اور ایک ملتان میں ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے جی اور یہاں کر عبادی سات کروڑ ہے وہاں پر کتنے کروڑ کی عبادی ہے آٹھ نو کروڑ کی تو ایک ایک تو سندھ میں تو آپ کو ہر شہر میں آٹھ دس شہروں میں کارڈیالوجی ملے گا ہسپیٹل اور پھر فری آف کاسٹ ہے جی کہ تمام اس کا صرف پاکستان کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے تمام علاج فری ہے چاہے گمبٹ میں ہو چاہے آپ کی سکھر چلے جائیں نوازو صاحب یہ بتائیے کہ تحریک انساز کے جو عقابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلہ اگر میدان میں ہوا تو بڑا سرپرائز دیں گے اور کیا سرپرائز ہوگا جی گراؤنڈ ریالٹی کی ہے اور برخصوص ساؤت کی کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے دیکھیں اپنا انہوں نے جب اٹھارہ کے الیکشنز میں گئے تھے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال کیا تھی کس طریقے سے تمام الیکٹیبلز کو پیپلز پارٹی سے نون لیگ سے باقی جو نوزے کس طریقے سے انہیں رسیڈ کر کھینچ کے لے جایا گیا تھا اور اس وقت بھی یہ مجورٹی نہیں لے سکے تھے تمام اس کے بعد بھی اور پھر الیکشنز کے بعد بھی جس طرح جانگیر ترین صاحب کے جہاز اڑھتے رہے ہیلیکوپٹرز اڑھتے رہ گئے باقی سارا ہوا تو جب پرائم میسٹر کا الیکشن ہوا تو ایک سو بہتر پر انہوں نے انہوں نے وہ کرنا تھا پرائم میسٹر اور میکسیمم تمام بھاگ دور کے بعد وان سیمٹی فور ووٹ لیے انہوں نے تو اس صورت میں جب وہ ان کا دعویٰ تھا کہ اٹھارہ میں ان کی پاپولیٹی تھی سارا تو آپ کے سامنے ہیں اور اب بھی جو الیکٹیبلز ہیں وہ انہیں چھوڑ چکے ہیں اور وہ دوسری پارٹیز میں جا چکے ہیں آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ اور کچھ پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ساؤت پنجاب کے اندر کوئی ان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ وہ ساؤت پنجاب کے اندر کوئی سیٹیں نکال سکیں پھر ہمارے یہاں پر ساؤت پنجاب کا بہت ڈیفرنس ہے کہ یہاں پر جو پرانی فیملیز ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے اور لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کا ووڈ بینک ہے تو یہاں پر ساؤت پنجاب کی یہ جو پچاس پچپن سیٹیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے پانچ سات سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی نکال سکیں ادھر ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو بیریسٹر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے آپ کے حلقے میں یا آپ کے جو راوالپنڈی ڈسٹک ہے یا اوورال کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کاشر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کے سرپرائز دے سکے سرپرائز شاید یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شاید پرانا جو نشان ہے ان کا لالٹین والا اس پر واپس سے لے جائیں کیونکہ بلہ کبھی بھی ان کا پرمنٹ جو الیکشن سیمبل تھا وہ نہیں رہا صرف ایک عمران خان صاحب کرکٹ میں مقبولیت کی انہوں نے بلے کو آپٹ کیا اور اس سے پہلے ستانمے کا آپ کو یاد ہوگا کہ لالٹین جو تھا لیمپ نشان تھا ان کا اور ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ بلہ شاید یہ آسمان سے لے کے اترے ہیں تو پشاور ہائی کورٹ وفاق میں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور پبلک انٹریسٹ کی بات کی جائے اور پبلک ایک ایشو کو اٹھایا جائے تو اس طرح کس طرح پوسیبل ہے کہ ایک ہائی کورٹ ایک صوبے کا ہائی کورٹ جو ہے پورے ملک کے الیکشن روکنے کے جو ہے چکر میں ایک ایسا آرڈر پاس کرے اور ان کے نشان کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریگلیٹر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نشان دیا تھا یہ اوپر سے نشان لے کے نہیں آئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انشور کرنا ہے کہ یہ اگر اپنے کانسٹیوشن اور الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے رولز اور الیکشن ایکٹ کی اوپر عمل درامت نہیں کر رہے اور اس کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ نشان ان سے باپس بھی لیا جا سکتا ہے جس طرح دوہزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ الیکشنز میں ہمارے سے بھی دوہزار اکیس میں سینٹ الیکشنز میں بھی ہماری جماعت نے شیر کی نشان کے بغیر انڈیپینڈنٹ لی کنٹیس کیا تھا تو آئیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی عوام میں اتنی مقبولیت ہے اور یہ کسی بھی نشان پہ کھڑے ہو جائیں اور کوئی کھمبا کھڑا کر دیں تو یہ ایسے سرپرائزز دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زلہ راول پینڈی اور اس کے نہ صرف زلہ راول پینڈی بلکہ پاکستان میں کہیں بھی جو ہے کسی قسم کا سرپرائز جو ہے پی ٹی آئی سے نہیں آ سکتا اب بریسر صاحب فاروق ستار صاحب نے جو بات کی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے اس میں بھی ایک شورٹ سا کمنٹ کیجئے گا پھر میں قائم خانی صاحب کی توجہاتا ہوں جی اٹھارویں ترمیم کے اوپر بات ہوئی تو اٹھارویں ترمیم میں ہمارے پہ شاید ہماری پارٹی پہ اس طرح کی الیگیشن لگ رہی ہے کہ شاید ہم آکے اٹھارویں ترمیم کو انڈو کریں گے اور دوبارہ آئین پاکستان میں ایسے کئی آرٹیکلز ہیں جس میں بہتری لائی جا سکتی ہے آئین کے اندر بہتری لانا ہی جو ہے لیجسلیٹر کا کام ہے اور اگر ٹو تھرڈ مجورٹی انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا اور عوام نے ساتھ دیا تو ٹو تھرڈ مجورٹی جب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آئین میں بہتری جو لانی ہے انشاءاللہ ہماری زماعت لے کے آئے گی یہ ایسی کوئی مقدس کتاب نہیں ہے کہ اس میں بالکل ہی کوئی چینجز نہ لائے جا سکیں یہ جب فاؤنڈنگ فادرز نے یہ ہمیں آئین دیا اور اس کے بعد یہ پیسیج آف ٹائم تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ضرورت وقت کے مطابق چینجز آتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے اگر اٹھارویں ترمیم کے اوپر ہمارے پہ الیگیشن لگتی ہے کہ ہم انڈو کرنے جا رہے ہیں تو یہ سرہ سر غلط ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم نے سمجھا کہ آئین کے اندر کچھ ایسی شکے ہیں جن میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو ڈیفنیٹ ہی ہماری پارٹی اور ہمارے لیجسٹیٹرز پارلیمنٹ کے دونوں بہت حاصلزت پارلیمنٹ میں اس پہ کام کریں گے اور اس کانسٹیوشن ایمینڈمنٹ پہ کام ہوگا ٹھیک ہو گیا قائم خانی صاحب فاروق سطان صاحب کے جو بیان ہے کہ آئینی ترمیم کی تبدیلی کے حوالے سے یا اس میں کوئی ترمیم کرنے کے حوالے سے یہ واقعی کوئی سنجیدہ بیان ہے کوئی اس طرح گفتگو ہوئی ہے آپ کی اور نور لی کی یہ ہے کہ میں جواب دینے سے پہلے افسرکار بھائی کو ایک جواب دے دوں تھوڑا سا کہ افسرکار بھائی نے شاید سندھ کی جو ہے کبھی دورہ نہیں کیا ہے جس نائی سی ویڈی کی یہ بات کر رہے ہیں کراکی کندر نائی سی ویڈی کو قائم ہوئے میں تقریبا ساٹھ سال ہو گئے اور یہ جس نائی سی ویڈی کی بات کر رہے ہیں ایک سکھر میں بنا ہے صرف جو بھائی سکھر میں بنا ہے ایک مٹھی میں بنا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا سنٹر بنا ہوا ہے باقی ان کی وہ نائی سی ویڈی کی موبائل وہ کہنا میں ایمبولینسز ہیں باقی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کسی ایک چھوٹے سی میڈیکل سینٹر بنانا اور کسی کوئی میگا پروجیکٹ کو منشن کر دیں پورے سندھ کے اندر آپ شہری سندھ کو چھوڑیں دہی سندھ میں کسی میگا پروجیکٹ کی بات بنا دے آپ جیسے آپ اگر نون والوں کی بات کریں یا کسی کی بات کریں ہم نے موٹر بے بنا دیا فلا بنا دیا یہ بنا دیا لاؤر بنا دیا آپ پیبلنس پارٹی پیچھلے پندرہ سال کا کوئی ایک میگا پروجیکٹ بناتے اچھا پہلی بات تو یہ جواب ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دوسری بات یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے یا کوئی آئین آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس کو تبدیل وقت کے ساتھ تبدیل نہ کیا جائے بھوٹو صاحب نے اگر آئین اب چیکٹر میں بنایا تھا تو اس کے دس دن بعد انہوں نے امنمنٹ کر دی جیسے پہلی امنمنٹ آئی تھی امنمنٹ آنا کوئی اتنا بڑا قیامت کا دیکھیں اٹھارویں ترمیم پیپریس پارٹی لے کے آئی تھی ٹھیک ہے میں اس میں متفق ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق کی اس وقت ٹھیک ہے اٹھارویں ترمیم کے لیے اٹھارویں ترمیم کے اندر دیکھیں ون فوٹی اے بھی ہے اگر کوئی پیبلیس پارٹی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم ٹھیکانہ نہیں ہے اور یہ سن تک محدود ہو جانا ہم نے اس لیے اس نے سن کے لیے سن کو مددہ نظر رکھے اس نے اٹھارویں ترمیم پاس کروائی تھی پورے پاکستان کے لیے ترمیم ہوگی نا خالی سن کے لیے تو نہیں ہے لیکن کیونکہ سن کے اندر پیبلیس پارٹی کی گورنمنٹ جی اور انہوں نے یہاں پہ کابض ہونا تھا اٹھارویں ترمیم دیکھیں اٹھارویں ترمیم سے فوائد کے ساتھ اب نقصانات میں تو ہو جا دیا نا اٹھارویں ترمیم کے بعد انہوں نے بلدیات پر بیڑا کر دیا بلدیاتی اداروں کے اوپر محکموں کے اوپر سن گورنمنٹ نے کابض ہو گئی سن اسیمبلی سے چھوٹی چھوٹی سی جو ہے اپنی من پسند کی قانون سازیہ کی اور کی بی سی بھی ہمارا ہو گیا کی ڈی بھی ہمارا ہو گیا قائم خانی صاحب قائم خانی صاحب اس پہ بھی کوبیٹ کیجئے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی سرپرائز دے سکتی ہے عام اتخابات میں اور جماعت اسلامی کا کتنا کردار رہ رہے ہیں سن کی صوبائی حکومت بنانے کے حوالے سے دیکھیں جا کر تحریک انصاف کا تعلق ہے اگر آپ سوشل میڈیا بند کرتے ہیں تحریک انصاف بند ہو جائے یہ ڈبے میں بس میں تو یہ جانتا ہوں جس طرح آج آلمی چیف نے کہا نا کہ بے یقینی کی مایوسی بھیلائی جائے بے یقینی بھیلائی جائے تو یہ سوشل میڈیا بھیلائی جائے اگر امتیاز صاحب بیٹھے میں کسی زمانے میں اخبار ہم لوگ پڑھتے تھے تو گھر میں کوئی کہتے تھے کہ یہ بہت ٹینشن ہے بلا اخبار بندہ چھوڑ لو بھائی یہ ٹینشن ختم ہو جائے تو یہ سوشل میڈیا بند ہو جائے پورے ملک میں امن ہے پورے ملک میں کہیں مایوسی نہیں ہے پورے ملک میں کہیں بد امنی نہیں ہے کہیں بے یقینی کی صورتحال نہیں ہے یہ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر کے ڈالاوا ہے اور سوشل میڈیا میں ماشاء اللہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ تحریک انصاف ایک نمبر پہ ہے تحریک انصاف نے باقاعدہ پیڈ ورکر رکھے ہوئے اس میں ہزاروں کے حساب سے اور جہاں تک کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کوئی سی قسم کا بھی تحریک انصاف کی کارکرزی کی پہ کوئی بات کر رہا ہے تحریک انصاف کوئی چار سال حکومت کر چکی ہے ایک چھوٹ ایک چھوٹ کومیٹ جماعت اسلامی کے حوالے سے دیجئے دیکھیں جماعت اسلامی کا تو وہ حال ہے کہ پیچاسی بیاسی تیراسی سال ہوگئے اس حکومت کو بلے ہوئے پاکستان بننے سے پہلے بلی تھی یہ اب انیس سو ستر سے جتنے چودہ پندرہ الیکشن ہوئے تمام الیکشن لڑ چکی ہے ایمکیم سے پہلے یہ کراچی کی نمائن جگی کرتے تھے ٹھیک ہے جب یہ اتنے اچھے ہوتے تو یہ آج جی جاتے ابھی ابھی جماعت اسلامی کی کارکرزی کی یہ ہے کاشی بھائی کہ انہوں نے حالیہ بلدیاتی انتخابات لڑے ہیں جو میر ہے نا وہ سوہ تین پرسنڈ کا ہے سوہ تین پرسنڈ کا میر ہے ٹھیک ہے اور چار پرسن ان کے پاس ہے جماعت اسلامی کے پاس ہے جس میں ایمکیم نے الیکشن نہیں لڑا یہ اکیلے دوڑے پھر بھی ہار گئے اکیلے دوڑے ہیں پھر بھی ہار گئے تو یہ ان کی حالت ہے بھائی یہ امتیاز بھائی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کہیں محمد صاحب آپ نے گفتگو سنی پہلے تو یہ بتا ہے کہ واقعی کو تحریک انصاف جو ہے صرف سوشل میڈیا کی جماعت آئی یا واقعی کوئی سرپرائز دے سکتی ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ اور جماعت اسلامی کا کردار کیسا دیکھ رہا ہے بلخصوص سن کی صوبائی حکومت کی حوالے سے دیکھو میرے راجبوت کو سمجھ آ رہی ہے سوشل میڈیا کی تو لوگوں کو کیوں دی آ رہی میری سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ہم لوگ تو کہتے ہیں یہ آ دے میں بھی راجستان سے تعلق پڑھان تو میری والدہ تھی یعنی کہ وہ پڑھان ہیں لیکن وہ تھے لکھنا اسے اور ہے ماشاءاللہ تو وہ یہ کہتے تھے تم لوگ تو ایک تو کرے لے ہو پر سے نیم چڑے ہو تو جب ایک راجبوت کی سمجھ میں آ رہا ہے تو میرے کال سب کی سمجھ میں آ جائیں چاہیے کاشیب سنجیدگی سے ایمان دائش سے بتاؤں مثال کے طور پر قابل مذہبت ہم کہہ سکتے ہیں مغدوم شاہ محمود قریشی صاحب والا آپ پورا کلپ اٹھا کے دیکھ لیں سب مینیجے اس جو پولیس والا جو افسر گرفتار کر رہا ہے نا اس کو دو دن اے صرف دو گھنٹہ کھڑا کر دو وہ ساری بات بتا دے گا اب بیہائنڈ کوئی پاورنفل بندہ ہے تو پتہ نہیں میں تو پہلے دن بھی کہتا تھا ابھی بھی سہولت کاری چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے ابھی بھی بیٹھے ہوئے جو خود جرنل آسیم منیر صاحب کے خلاب بھی سازشے کر رہے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ابھی بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں آپ پورا مینیج کر کے دیکھ لیں مغدوم شاہ محمود قریشی والا کلپ کلوز اپ کر کے دکھا رہا ہے وہ اور خاتون کی بیہائنڈ سے آواز آ رہی ہے صافی بھائی آگے آ جائیں صافی بھائی صافی بھائی کسی کی پوچھتا ہے وہ ایسا کوٹ کے سامنے آتا ہے کہ یہ پولیس والوں سے آگے صافی ہم کھڑے ہوئے ہوتے اور وہ ایک ریلنگ کے اندر کھڑے ہوئے جیل کا عملہ موجود نہیں ہے وہ بولے میں جیل کی پریمیسس میں ہوں اچھا پھر وہ دھکیلتے ہوئے لے کے جا رہا دھکے دے کے کیسے لگا رہا ہے اور پھر انہوں نے پکڑا گیٹ اور اوپا کھڑے ہوگے پھر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی اور پھر ان صاحب نے آرام کے ساتھ کیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہم کہہ رہے یہ بھی قابل مضامت اور مجھے ایک بتا دو کوئی نون بندہ بتا دو جس کے پہ وہ چھینے گئے پیپر کوئی ایک نون بندہ بتا دو شاہ محمد قریشی سے چھینے گئے وہ کسی اور خورم شہر زمان نے یہاں پر جو سب سے زیادہ منظر ہم پر نہیں آرہا اس کے جمع ہو گئے رزوان خانزادہ کا میں نے آپ کو بتایا جن دن ہم اور آپ پرگرام کر رہے تھے اس کا میچی جایا کہ میرے پتہ نہیں وہ اس کے اینے کے کاغذات منظور داخل ہو گئے یہ سارا مینیج ہے دیکھیں پیپرس پارٹی اور ایم کیوم اس کاؤنٹر کر سکتی ہے سوشل میڈیا کا ان کے چونکہ پیپرس پارٹی کا برائرہ اس معاملہ نہیں آرہا ہے ایم کیوم کا بھی نہیں آرہا تو پی ٹی آئی کو نون بلکل ناکام ہے بیڈیسٹر صاحب کچھ بھی کہہ لیں یہ اپنے حلقے میں مضبوط ہو سکتے یہ اگر آج سوشل میڈیا کے اندر کوئی کامیاب پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے اور یہ جواب نہیں دے پاتے اتنا ان کے پاس اتنا میٹلیاں ہیں جماعت اسلامی پہ بھی تو کومنٹ کیجئے امدیاز بھائی جماعت اسلامی سندھ میں کیا کہتا دیکھیں سندھ میں تو میں نہیں دیکھ رہا کل میں سراجلک صاحب کو سننا تھا کہ وہ پاکستان میں جو لٹے رہے ہیں ان سب کے خلاف تھے میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پورے ملک میں کنڈیڈیٹ کتنے کھڑے ہوئے کتنوں نے نومینیشن جمع کرائے آپ کو انقلاب لانے کے لیے سمپل میجوریٹی تو چاہیے اور اس سے زیادہ چاہیے نا کراچی میں کتنے زیادہ کراچی میں ہلکے سے نومینیشن ہوگی پورے سن سے کتنی نومینیشن ہے یہ بات ایک دم ہوتی ہے جب اگر جے یو آئی بھی یہ بات کرے ہم انقلاب لے آئیں گے اکیلے نہیں لاسکتے بھائی آپ کسی مذہبی جماعت میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلے کوئی انقلاب سیاسی جماعت کے ملے بغیر یا پھر وہ اپنے اس طرح سے اپنا کام کریں اس طرح سے پھلائیں آگے کہ وہ بہت کچھ کر سکے اور ایک اور بات ہوتی ہے امتیاز بھی ایک امتیاز بھی ایک بالکل شورت کومنٹ دیجئے کہ آپ نے بہت پہلے یہ ہائیلیٹ کیا تھا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کہیں گفتگو چل رہی ہے اگر گفتگو ہوگی تو چیزیں ڈیفرنٹ تک سے لاک ہو جائیں گی تو یہ بتائیے کہ اب تو فاروق ستار صاحب نے بیان دے دیا یہ کس حد تک اس پر صداقت ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی دیکھیں بیریسٹر صاحب موجود ہے ان سے جب کلوز ڈور کوئی بات ہو اگر بیان صاحب سے ان کی گفتگو ہوتی ہو تو کلوز ڈور پوچھئے گا ایک معاملے پر معاملہ اٹکاوا ہے آٹھویں ترمیم کے اوپر کہ جس کے تحت پریزیڈنٹ کو پاور تھے اٹھارویں نہیں اٹھارویں میں جو آٹھویں ترمیم کو ختم کیا گیا ہے جس کے تحت صدر کو صرف اس کے اوپر مسئلہ ہے اس پر نواز شریف رسک نہیں لے سکتے ان کے پولیٹیکل پورا سب تباہ ہو جائے گا اس پر معاملہ چل رہا باقی لوکل بارڈیز جو ایمکیو ایم نے نیشیٹ کیا ہے اور خود کچھ نون کے ہیں اور پیپرز پارٹی بھی باز امیڈمنٹ چاہتی اٹھارویں ترمیم میں بہتری کے لیے تو بہتری والی بات میں یہ جھگڑا آ رہا ہے آٹھویں ترمیم پر کے اور اسٹیبلشمنٹ کا اور جس دن یہ نواز شریف تیار ہو جائیں گے اس پر تو اگر ان کی الون ٹو تھرڈ میجوریٹی نہیں بھی ہوئی تو جوائنٹ ٹو تھرڈ میجوریٹی ان کے پاس آ جائے گی اگر انہوں نے کمٹ کر دیا اس آٹھویں ترمیم کا اگر براہ راست اسی آٹھویں ترمیم کو بھال کرنے کے ساتھ صدر کے اختیارات کو کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا ناظرین گفتگو کا سلسل جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین نوازدہ صاحب ایسے لگتا ہے کہ تحریکی انصاف کو عدالتوں سے رلیف ملتا ہے اور نون لیگ تنقید کرتی ہے شدید طریقے سے یہ بتائیے یہ بلے کا نشان ہونا یا نہ ہونا اس کے گرد سیاست کیوں گھوم رہی ہے اور نون لیگ اس کو کیوں حد تنقید بنا رہی ہے دیکھیں آپ اگر سیمٹیز کی دہائی دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تلوار کرنشان لے لیا گیا تھا تو میرا خیال ہے کہ اگر سیمبل ہو یا نہ ہو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہیں تو وہ جسے بھی پوٹ پوٹ کریں کریں گے تو لوگ اسے بوٹ دیں گے ضروری ضروری نہیں ہے کہ سیمبل پر لوگ جا کے ووٹ دیں اور پیپلز پارٹی جو تلوار ختم کی گئی تھی تو پیپلز پارٹی نے جب اور نشان دیا تو لوگوں نے اس پر ووٹ دیا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر شور مچائیں گی تو آپ بلے کا نشان دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں یہ اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا ہے لہور ہائی کورٹ سے جی آروز کا وہ آپ کے سامنے ہے اور جب سپریم کورٹ میں مسئلہ آیا تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جناب آروز کا ایک صبحی ہائی کورٹ نے یہ دیا ہے تو آپ نے پورے ملک پہ اسی امپلیمنٹ کس طرح کیا آپ نے کیوں ٹریننگز روکی گئیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی تو وہی اسی طرح آئے گا اگر کے پی کے کی کوئی کورٹ اس قسم کا فیصلہ دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں بھی سپریم کورٹ میں اسی مسئلے کو اٹھایا جائے گا کہ پھر کے پی کے کی حد تک تو شاید اس کا ہو مگر باقی پورے ملک پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک سپریم کورٹ اس قسم کا کوئی فیصلہ نہ دے گا درستہ تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہوگی بریسٹر صاحب یہ تحریکین صاحب کو اگر عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو نون لی کیوں اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے بلے کا نشان اگر ہو الیکشن میں تحریکین صاحب کا تو نون لی کو کیا فرق پڑتا ہے کیا پریشانی ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کاشف صاحب اور ہم تو کہتے ہیں کہ بلے کے نشان نہیں کسی اور نشان کے ساتھ یہ آجائیں بلے کے نشان کے ساتھ آجائیں لیکن جہاں تک رول اف لاؤ کی بات کی جائے جہاں پہ پروسیجرز کی بات کی جائے تو ان تمام طرح چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور یہ من پسند عدالتوں کے پاس جا کے اپنے من پسند فیصلے لے لینا اور ان من پسند فیصلوں سے پھر اپنی جو پولٹیکل ایک ان کا سٹرچر ہے اس کو بڑھا کے پیش کرنا تو یہ جماعت صرف اور صرف اس طرح کے ہتھکنڈے جو کر رہی ہے اور اس طرح کی حرکتیں جو یہ کر رہی ہے یہ ان کی پولٹیکل کیمپین کا حصہ ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم تو اسے بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک صوبے کا ہائی کورٹ کس طرح یہ فیصلہ دے سکتا ہے جس طرح بھی ذکر ہوا لاہور ہائی کورٹ کا وہاں سے آروز کی ٹریننگ کو روک دیا گیا تو یہ تمام طرح چیزیں قانون کے مطابق ہونی چاہیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جماعت نے اپنا کانسٹیوشن فالو نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کو فالو نہیں کیا تو ایک ریگلیٹر کا جو کام ہے وہ یہی کام ہے کہ تمام طرح چیزوں کو اس زاویے میں دیکھے اور اس آنگل سے دیکھا جائے کہ اگر کوئی لیگالٹیز پہ بات آتی ہے اور لیگل پرویجنز پہ بات آتی ہے تو کم از کم قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے قانون تو سب کے لیے برابر ہے آئین سب کے لیے برابر ہے اور خواہ وہ پی ٹی آئی ہو خواہ وہ نون لیگ ہو تو ہمیں صرف اور صرف کہ اگر بلے کا نشان ان سے لیا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ وہ ریگلیٹر ہے الیکشن کمیشنر پاکستان جو انہوں نے الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے تقاضے پورے نہیں کیے اب کسی جماعت کو کھلی چھوٹ تو نہیں جی جا سکتی کہ وہ اگر اپنے آئین اور الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کی پرنا کرے تو اس کو کھلے عام الیکشن لڑنے دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہی سیمبل ان کی چوئیس کا دیا جائے تو ہمارے تسے بھی اختلاف ہیں ٹھیک ہو گیا قائم خانی صاحب ایمکی ایم کو تو بلے کے نشان سے کوئی خوف نہیں ہے بلے کا نشان ہو یا نہ ہو آپ تیار ہیں تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے کاشی بھائی ایمکی ایمکی ایم کو کبھی کسی سے خوف رہا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمکی ایم کو ایک خوف ہے ایمکی ایم سے بہت سارے لوگوں کو خوف رہا ہے ایمکی ایمکی ایم کو خوف ہے ایمکی ایم کو خوف ہے اس ملک میں جو روش چل پڑی ہے آپس میں اداروں کی لڑائی کی ایمکی ایمکی ایم کو یہ خوف ہے کہ خدا نہ خاص ہے پورے نظام کی بساک کی نالی پڑ جائے ٹھیک ہے کبھی بعض زفہ یہ تاثر جاتا ہے جیسے عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے بعض زفہ تاثر یہ جاتا ہے ریاستی اداروں کی اور عدلیہ کی لڑائی ہے بعض زفہ کچھ جا رہا ہے آپ دیکھیں اب کوہرڈ کا ایک عارو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے سسپین کر دیا بھائی یہ کیا ہو کیا رہا ہے الیکشن کمیشن کو بند کر دیں الیکشن کمیشن میں کالے مار کے عدالتوں سے الیکشن کروالے نہیں ہیں ہماری عدالتیں جو ہیں اب ایک جو نا بچہ جو ہے ایک ناسمجھ بچہ وہ بتا دے گا کہ فلاں بیٹھا ہوا ہے فیصلہ کیا آئے گا یہ ہو چکا ہمارے ملک کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ چھوڑ دیا اسلام آباد الیکشن کمیشن اسلام آباد میں ہے اسلام آباد کی جو ڈیکشن ہے ہائی کورٹ کی اس کو چھوڑ دیا بولو فلاں کورٹ میں اپنا فیور کا جج ہے بولو وہاں چلتے ہیں نہیں نہیں آج وہاں صحیح نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ میں اچھا ہے بولو وہاں چلتے ہیں بولو لاہور والا جو نا آج چھوٹی چلا گیا ہے آج چلتے ہیں پیشاور ہائی کورٹ میں ہمارے جیسے ہمارے جیسے جو انپڑھ لوگ ہیں وہ پتا دیں گے کہ اس پریڈیشن کا فیصلہ کیا آنا ہے بھات یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ یہ ہو کیا رہا ہے اب بھائی اب بات سنیں اگر گورنمنٹ نے ایک ایک بل پاس کر دیا ہے یہ فوجی عدادوں کا اس پر دیکھیں نا آپ سپریم کورٹ سپریم کورٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے ایک تین رکھنی بینچ جو ہے اور فیصلہ دیدہ ہے پانچ رکھنی بینچ اور فیصلہ دیدہ ہے قانون بھی وہی ہے سیچویشن بھی وہی ہے سینیریو بھی وہی ہے یہ ہو کیا رہا ملک کے اندر آپس میں لڑوانے ہی داروں کو لڑے ہیں آپس میں یہی چاہتے ہیں یہ لوگ ابھی دیکھیں نا پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ جو اس کی الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ اس کی جو ڈیکشن میں انوالمنٹ ہو رہی ہے یہ کون سا طریقہ چل رہا ہے یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا امتیاز خان فران صاحب بلے کے اوپر اگر ریلیف ملتا ہے تو نولی تنقید کرتی ہے یہ کیا کیا جیسے ابھی قائم خانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں بلے کے ہونے سے کس کس کو ذرا پرابلم ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان نہ اور ازاد الیکشن لڑے تحریکین صاحب کے لوگ میرا خیال ہے خود اور اس کا ہم بار ہائی کورٹ تو کہہ رہی ہے میرا خیال ہے خود پی ٹی آئی کو پرابلم ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا لکونا چاہتی ہے جس سے اس کو ایک فیور ملتی رہے مظلومیت کا تاثر رہے دیکھیں ایم کی ام کا تعلی نشان تھا بعد میں پتنگ ہوا پیپس پارٹی کا تلوار تھا بعد میں تیر ہوا اب جیسے بیریسٹر صاحب نے فرمایا واقعی یہ لیم تھا وہ بعد میں بلہ ہوا یہ خود بیریسٹر صاحب کا نشان پہلے سائیکل تھا پھر شیر ہوا بات نہیں ہوتی تنظیم میں نشان کی محتاج نہیں ہوتی نشان تنظیموں کے جماعتوں کے محتاج ہوتے لے اور فیاض قام خانی صاحب نے ایک بات بتائی نا یہ جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے کیا بھائی ایک سیاست ہے کیا یہ ڈیموکریسی ہے کیا عدالت میں اور بھائی قانون سے بیسلہ ہوگا اکثریت سے نہیں ہو سکتا انصاف کے اندر اکثریت وہ تین ایک طرف بیڑھے میں چار ایک طرف پانچ ایک طرف بیڑھے میں چار ایک طرف تو بھائی یہ ووٹ تھوڑی ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ کو اکارڈنگ ٹو لاؤ اور ایک یہ بھی ہمیں چینج کرنا چاہیے اور پاکستان میں ہی دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہے جب شیڈول کا اناؤنس بھی ہوا تھا چیف جسٹس نے کہا ہم الیکشن کمیشن کی کسی جوز ڈیکشن میں مداقلت نہیں چاہتے شیڈول کا اناؤنس وہ کریں گے ساری چیزیں تو پشاور ہائی کورٹ بڑی ہے یا سپریم کورٹ بڑی ہے سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے اس کا جو انٹرپیٹیشن ہے نیچے والے کچھ اور کرتے ہیں سارے آگے اور آئین میں لکھا ہوا ہے جب انتخابی شیڈول کا اعلان ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے ماتحط ہوں گے تمام ادارے وہ جس ادارے سے چاہیے افتخار چودی نے فیصلہ کیا ہم جوڈیشن کو نہیں دیں گے ادھر سے آرمی کی طرف سے ایک آگیا یہ شارٹ کومیٹ کیجئے گا انتیاز صاحب یہ شارٹ کومیٹ یہ شارٹ کومیٹ کیجئے گا کہ بلہ نشان مل رہا ہے تحریک انصاف کو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کو میرے خالے کہ اس پہ تو سٹا چلا جا سکتا ہے کہ ایک پہ ساتھ ایک پہ آٹھ یہ چلا ہے میرے جمہوری روایت کے مطابق ملنا چاہیے مسلم لیگ نون کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور بلاول بھٹوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں کوئی پابلم نہیں ہے اور بلاول نے جو ایک بات کیے تحریک انصاف اس پہ عمل کرے مازت کرنی چاہیے یہ چیف کو کیونکہ جعوید حشمی کو واپس بلائیے الظرفیکار سے پیپس پارٹی سگی ماں نے میر مرتضا کو ڈسون کیا تھا الظرفیکار کو ڈسون کیا تھا نو مائی نو مائی آپ کو ڈسون کرنا پڑے گا اور نہیں کیا تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے سوال ہوگا کہ کیا ان کے نزدیک دو فیصلے ہو سکتے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا امپیاز خان فران صاحب آپ کا بہت شکریہ فیاض قائم خانی صاحب آپ کا بھی شکریہ نوابزدہ افتغار صاحب بہت بہت شکریہ بریشتر اکیل بلک صاحب آپ نے ٹائم دیا آپ کا بھی شکریہ ناظرین آج کی گفتگو آپ نے سنی کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ